بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس میرا نمیمان احمد ہے اور میں آپ کا کمیٹر سائنس کا ٹیچر ہوں سٹورنٹس آج کی لیکچر کے دن میں آپ کو بتاؤں گا ریپیٹیشن کنٹرول سٹکچر کے بارے میں جس کے اندر ہم بات کریں گے فور لوبز کی تو آگے سٹورنٹس پھر آج کی لیکچر فارملی سٹارٹ کرتے ہیں سٹورنٹس اگر آپ کو پیویس لیکچرز یاد ہوں تو ہم نے بات کی تھی سیلیکشن کنٹرول سٹکچرز کی اف اور اف ایلس کی اس کے ہم نے ایکزمپل بھی دیکھتی تھی اس کا کانسپٹ بھی ہم نے دیکھا تھا آج میں آپ کو بتاؤں گا ریپیٹیشن کنٹرول سٹکچرز کے بارے میں جس کو لوب سٹکچرز کا نام بھی دے سکتے ہیں پہلی چیز ہے کہ لوب ہم کیوں یوز کرتے ہیں پہلے اس کی فارمل ڈیفنیشن دیکھ لیتا ہے پھر میں آپ کو اس کا کانسپٹ بھی سمجھا جاتا ہوں اف ایلس ایک سیمپل اگزمپل ہے اگر میں نے ویلیو ہے 23 اس 23 ویلیو کو میں نے 50 ٹائمز چاہے وہ پرنٹ کروانا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرا پروگرام یہ کام 50 ٹائمز کرے اور آوٹورٹ سکین پہ 50 دبا 23 لکھا ہوا نظر آجے ایک تو یہ طریقہ جو آپ تک ہم کرتے رہے ہیں کہ 53 ٹائمز آپ کو پرنٹ ایف کی سٹیٹمنٹ یوز کرنی پڑے گی اور آپ اس کو پھر پرنٹ کروائیں گے دوسرا طریقہ ہے ہم لوب کے تھوہ یہ کام کر سکتے ہیں صرف ایک ہمیں سٹیٹمنٹ لکھنی پڑے گی اور لوب جو ہے وہ 53 ٹائمز اس کو پرنٹ کروا دے گا آپ کی آوٹپوٹ سکرین کے اوپر تو اس طرح ہمارا جو کوڈ ہے اس کی لینٹس جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتی ہے اس طرح لوبز کو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں پروگرام کے اندر اس لئے اس کونسپٹ کو بھی اچھی طرح یاد رکھے گا جس طرح ہم نے سیلیکشن سٹرکچر کی بات کی تھی کہ ایف اور ایف پیلز کو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اس طرح لوبز بھی آپ کے پروگرام کے اندر بہت امپورٹنس رکھتے ہیں تین ٹائپس کے لوبز ہمارے پاس آویلیبل ہیں فار لوب، وائل لوب اور ڈو وائل لوب اس یونٹ کے اندر ہم بات کریں گے فار لوب کی اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ فار لوب کس طرح کام کرتا ہے اور سی لینگوش کے اندر ہم فار لوب کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں سو لیٹس یاد رکھے گا ہم فار لوب کی امپلیمنٹیشن سی لینگوش کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں گے کسی اور لینگوش کے پوائنٹ ویو سے نہیں دیکھیں گے چلے آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ فار لوب کے اندر ہمارے پاس کون کونسی انفرمیشن آویلیبل ہے پہلی چیز یہ یاد رکھے گا کہ لوب کیا ہوتے ہیں ایک کام کو ریپیٹ کروانے کے لیے ایک کام کو بار بار اگر کروانا ہے تو ہم اس کے لیے لوب کو یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے جنرل سینٹیکس کی سینٹیکس دیکھ لیجئے فار دین بریکٹس اب سوڑے یاد رکھے گا آپ نے اس کے اندر کیا لکھنا ہوتے ہیں سب سے پہلے انشیلائزیشن دین سیمی کولم دین کنڈیشن اور اس کے بعد یہ بریکٹس آپ یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ کوڈ ہوتا ہے جو ریپیٹ ہوگا بار بار اب سوڑس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ جب بھی آپ نے اپنے 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 فار لوگ کو آپ نے اسی سینٹیکس کو یوز کرنا ہے اب میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ انشیلائزیشن کا کیا مطلب ہے کنڈیشن کا کیا مطلب ہے انکرمنٹ ڈیکرمنٹ کا کیا مطلب ہے تو یہ چیز دیکھ لیتے ہیں انشیلائزیشن is the first part to be executed in a for loop here we initialize our counter variable انشیلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ویریابل یوز کرنا ہے اپنے کوڈ کے اندر آپ اس کو یہاں پہ انشیلائز کرتے ہو ابھی اس کی اگزیمبل کریں گے تو آپ کو آئیڈیا بھجائے like میں اے اگر ویریابل ایک ڈیکلیئر کرتا ہوں تو میں اس کو انشیلائز کرنا چاہتا ہوں وان سے تو میں یہاں پہ لکھوں گا جس طرح ہم if اور if else کے اندر conditions use کرتے تھے یہاں بھی ہمارے پاس condition ہوتی ہے جو check ہوتی ہے اگر تو وہ false ہو جاتی condition تو ہم loop سے execute نہیں کرتے ہم loop سے جہاں وہ باہر نکل آتے ہیں آپ کا loop وہیں پہ stop ہو جاتے ہیں if the condition is true then body of the loop is executed اور اگر condition true ہوتی ہے تو body of the loop یہاں پہ جو code لکھا ہے وہ execute ہو جائے گا تو یہ چیز آپ نے یاد کی کہ true ہوگی condition تو یہ code execute ہوگا false ہوگی تو آپ کا loop یہ وہ stop ہو جائے گا ابھی example کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح idea ہو جائے after executing the body of loop the counter variable is increased اور decreased depending on the used logic اس ورنس increment decrement پہلی دفعہ آپ کی condition اگر true ہو جاتی ہے code execute ہو جائے گا اس کے بعد increment یا decrement اگر آپ نے increment کروایا تو increment ہوگا like اگر a کی value پہلے 1 ہے تو increment ہوگا تو 2 ہو جائے گی next time 3 ہو جائے گی اور اگر decrement ہے تو 1 سے پھر وہ 0 ہو جائے گی ابھی example میں ہم دیکھ رہے تھے یہ کام ہوگا کیسے and then we again move to step 2 اور جب تک condition آپ کی فوس نہیں ہوتی تب تک آپ کا یہ loop جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اس کو ہم iterations کا نام بھی دیتے ہیں کہ first iteration second iteration یہ چیز یاد رکھے گا repetition اور iteration verse alternatively جو ہے آپ کی exam میں use ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ repetition کیا ہے اور iteration کیا ہے اب سرنٹس دیکھتے ہیں اس کا flow chart کہ اس کا flow chart ہم کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ میرا کو پہلے بدا ہے programming کے اندر آپ کے algorithms اور flow chart جو ہے بہت importance رکھتے ہیں تو آپ کو اگر ان کے بارے میں idea ہے تو آپ concept easily سمجھ لیں گے آپ for loop کا اگر آپ flow chart دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی طرح understanding ہو جائے گی کہ for loop کام کیسے کرتا ہے so let's see کہ flow chart کیسے ہے اس کا flow chart دیکھ لیجئے اس میں different آپ کو symbols نظر آ رہے ہیں start کرتے ہیں then initialization یہ آپ کا processing کا symbol ہے first step جو ہم نے کیا تھا initialization کا وہ یہاں پہ step ہوتا ہے یعنی اس کے بعد condition چیک ہوتی ہے اب پہلے true کی طرف چلتے پھر بعد میں false دیکھیں گے condition چیک ہوئی true ہو گیا تو associated code جو ہے وہ execute ہو گیا اور execution کے بعد آپ کا جو variable تھا اس میں increment یا decrement ہوگا جو بھی ہم نے وہاں پہ بتایا ہوگا اور اس کے بعد دوبارہ سے step two پہ mean دوبارہ سے آپ کی condition چیک ہوگی اور پھر اگر true ہوتے پھر یہ تو اس طرح آپ کا یہ loop چلتا رہے گا جب تک condition آپ کی false نہیں ہو جاتی false ہوگی تو آپ کا loop جو ہے وہ stop ہو جائے گا تو اس طرح آپ کا for loop جو کام کرتے ہیں سرنٹس concept سمجھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ نے exam کے اندر problem کا solution نکالنا ہے تو آپ کا concept اگر clear ہوگا کہ کیسے for loop کام کرتے ہیں تو آپ easily understand کر سکتے ہیں کہ for loop کو اپنے implement کیسے کرنے ہیں کیونکہ جو large programs ہوتے ہیں وہاں پہ problem create ہو سکتی ہے وہاں پہ confusion ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کا concept clear ہے کہ for loop کیسے کام کرتے ہیں تو پھر آپ easily understand کر کے تو اس کا solution جب implement کر سکتے ہو اب دیکھتے ہیں اس کے ایک example کہ کیسے for loop کو ہم c language کے اندر جب وہ لکھ کے اور execute کر سکتے ہیں سو لیٹس سی example code ہے یہاں پہ code بسکلی یہ کہہ رہا ہے آپ نے تین دفعہ جو پاکستان ورڈ ہے اس کو آپ نے print کروانا ہے ایک طریقہ دی آپ تین دفعہ اس پاکستان ورڈ کو لکھیں اور printf کروانا دوسرا طریقہ ہم نے ابھی بات کی کہ loops کے طرح ہم یہ کام کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں logic کیا ہے اس کے اندر اور کس طرح آپ کا تین دفعہ پاکستان جو آؤٹپورٹ سکین کے اوپر شو ہوگا start آپ کا الڈی پتہ ہے اب ان ریکٹس کے اندر آپ نے for loop کو اب use کرنا ہے اب پہلا step یہ دکھئے آپ کا یہ ہے initialization کا یہاں پہ i ہم نے ایک variable declare کیا اس کی data integer رکھتی اور initialize کر دیا zero کے ساتھ آپ integer i جو ہے اس کے اوپر بھی آپ declare کر سکتے it doesn't matter کوئی ایسا issue نہیں ہے لیکن آپ یہاں پہ بھی کر سکتے لیکن یاد رکھے گا آپ اگر یہاں پہ صرف i equal to zero لکھیں گے اور integer آپ نے کہیں بھی mention نہیں کیا تو وہ error آ جائے گا کیونکہ کر چکے ہیں کہ آپ نے اس کی data type lastly mention کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ نے mention کر دیا integer i equal to zero تو یہ initialization ہو گئی جو آپ نے counter variable use کرنا ہے for loop کے اندر اس کے بعد second one this is condition i is less than three کہ i کی value 3 سے less ہونی چاہیے یہ چیز چیک ہوگی اور اس کے بعد جو آپ کی last ہے وہ ہے i plus یہ i میں increment ہوگا ایک execution کے بعد ایک کا increment ہو جائے گا پھر دو تین چار پانچ اس طرح increment one by one ہوتے رہیں گے اور یہ ہمارا code ہے کہ پاکستان آپ کو اور escape sequence ہم نے backslash n لکھا کہ different lines کے اوپر جائے آپ کو پاکستان لکھا جائے جائے اب اس کی logic سمجھتے کہ جب run ہوگا تو کیسے کام ہوگا سب سے پہلے i equal to code جو ہے یہ execute ہو جائے گا تو iteration zero کے اوپر آپ کا یہ کام ہو گیا یہ پاکستان iteration zero کے اوپر لکھا گیا اب اس کے بعد i plus پس ہو گیا zero میں ایک increment ہو گیا اب i کی value one ہوگی اب one کی condition چیک بھی one is less than three یہ condition بھی آپ کی true ہے وہ three سے less ہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ code execute ہوگا اور one iteration کے اوپر آپ کا یہ پاکستان لکھا گیا اس کے بعد increment ہو گیا two کا اب i کی value two ہے two less than three again یہ condition آپ کی true ہے two سے less ہی ہے اس کا مطلب دوبارہ سے پاکستان لکھا جائے گا تو second iteration ثری اب آئی کی value ثری ہے ثری is less than ثری اب یہ false ہوگی ثری less than three نہیں ہے ثری is equal to three ہے لگے یہاں پہ condition ہے ثری is less than three تو اس کا کام کرتا ہے یہ concept آپ کو clear ہو چاہیے کیونکہ یہاں پہ تو بہت simple ہے صرف ایک ہی آپ جو code ہے اس associate کروا اس کے concept کو اچھی طرح سمجھئے گا coming lectures کے میں کچھ اس کی examples آپ کو کرواؤں گا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اور ڈیٹیل کی کے فورلوپس کو ہم کس طرح اپنے c programming language کے اندر use کر سکتے پس وفولی آج کی لیکچر آپ کو اچھی تر سمجھ آگے ہوگا انشاءال اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ